مزریعظم نواز شریف کی زیرے صدارت بجٹ منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس دو بجے ہوگا آئندہ مالس سال کے لیے بجٹ تجاویز کی منظوری دی جائے گی کابینہ کمیٹی برائیت آواناہی کے فیصلوں کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل اخراجات کتنے ہوں گے وصولیاں کیا ہوں گی کون سے چیز ہوگی سستی کس پر لگے گا ٹیکس ور ٹیکس چار ہزار سات سو اٹھتر ارب روپے حجم کا وفاقی بجٹ آج پیش ہوگا بجٹ خسارہ ایک ہزار چار سو پچھتر ارب روپے ہوگا تنخواہوں میں دس سے پندرہ فیصد اضافق کی تجویز نون فائلرز کے گرد گھیرا مزید تنگ ہوگا کاؤس میڈکس پر ڈیوٹی بڑھا کر بیس فیصد کرنے قائم کا کاراجی میں انٹرمیڈیٹ کے سالانہ انتحانات سندھ پروفیسرز انڈکچرر آر اسوسییشن کا انتحانات کا بائیکارٹ متعدد انتحانی مراکز پر اسادزہ ڈیوٹی کے لیے نہیں آئے طلبہ اور والدین پریشا لاہور میں لیپ ٹاپ نہ ملنے پر طلبہ کا احتجاج انتحانات میں نوے فیصد نمبر لینے والے طلبہ کا بورٹ کی امارت کے سامنے مظہرہ انتظامے کے خلاف نارے بازی رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا ماہرین فلکیات کے مطابق آج پاکستان میں چاند دکھائی دینے کے امکانات کم ہیں یکم رمضان المبارک اتوار اٹھائیس مائی کو ہو سکتی ہے سعودی عرب میں پہلا روزہ کل ہوگا پی آئیے تیارے سے منشیات برامدگی کا معاملہ ملکی بدنامی کے ذمہ داروں کا تائین کرنے کے لیے حساس ادارے متحرک پی آئیے کی مختلف شعبوں کے لوگ ملوث گروہ منی لارڈرنگ کا کاروبار بھی کرتا ہے خصوصی ریپورٹ روزنابہ نانٹی ٹو نیوز کا حصہ پینیوٹ میں وزریالہ پنجاب کی ڈی ایج کیو اسپتال آمد سہولیات نہ ملنے پر مریضوں کے لواہکین کا احتجاج انتظامیہ نے لواہکین کو اسپتال کے اندر جانے سے روک دیا مریضوں کو مشکلات تسابنا زفرگر میں کم سن بچوں سے زیادتی کرنے کے بعد ویڈیو بنانے کا سکینڈل بلیک میل کرنے والا گروہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ پر دیتا تھا ساتھ ملزموں کے خلاف مقدمہ درج ایک ملزم گرفتا مریض خان میں دنیا کی دوسرے تعمیر القامت شخص ایجاز احمد کو غربت اور معذوری کے باعث مشکلات کا سامنا حکومتی توجہ اور سپورٹ کا منتظر ایجاز احمد کا قد 8 فٹ 4 انچ میں لاہور میں موسیقار و جاہت اترے حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے کچھ عرصہ پہلے فالش کے باعث مقامی اسپتال میں زیر علاج تھے سو بس شخصیات کے جانب سے اظہار ایک سو اور سورج آگ بگولہ ہونی لگا لاہور، فیصل آباد، سرگودہ، ساہیوال، ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور، سکھر، لارکانہ اور نصیرہ بار ڈیویجن میں آدھ شدید گرمی اگلے دو سے تین روز یہ دوران میدان علاقوں میں موسم شدید گرم اور خوشک رہے گا موسم بتانے والوں نے بتا دیا